جمو کشمیر اپنی پارٹی نے ساتورہ اترال میں ایک دوسیہ سمیلن کا ایوچن کیا جس میں ستھانی نوازیوں کی علیکنی بھاگی تاری دیکھی گئی اس کارکرم میں اپاہ دیکش گلام حسن میر، ورشنیتا، یاور، دلاور میر، پراندیا سچے منظور گنائی اور زلہ ادیکش جی ایم میر سہیت پارٹی کے کئی پرمک صد سے اپستی تھے سمیلن کے دوران وہ گلام حسن میر نے میڈیا کو سمبودت کیا اور فرضی موٹ بیڑوں میں کتھیت سنلپ تتا کے لیے کشمیر میں شاصن کرنے والے راجنیتک دلوں کی ذمہ داری کے بارے میں بیان دیا انہوں نے مشواہ دیدائے کہ ان کٹناوں کے پیچھے کی سچائی انتتا سامنے آ جائے گی یہاں کی سرکار تک ہی نہیں رہا ہوم منسٹر آف انڈیا نے اس بارے میں کہا یہاں جو فیک انکونٹرز کے لیے یہی جماعتیں یہی نہیں کی سرکاریں ذمہ دار ہیں ظاہر سی بات ہے یہ جمع کشمیر کو سبھی لوگ دیکھتے ہیں اس میں یونو بھی دیکھتا ہے اس میں ہیومرائٹس والے بھی دیکھتے ہیں سارے دیکھتے ہیں یہ تو اب سارا ابر کے آئے گا اب کون یہ جو انڈیجورز ہیں جن کے بچے ان فیک انکونٹرز کے شکار ہو گئے وہ سامنے آئیں گے یہ اب چھپنے والی بات نہیں یہ تو اب آگے چلے گی اور ان سے حساب مانگا جائے گا حساب لیا جائے گا جس طریقے سے اس سے دعویٰ کیا جارہا ہے کہ آپ کی اپنی پارٹی نے ایک اہم جو ہے امیج بنائی ہے لوگوں میں بہت سارا کام آپ نے گیوائے کہ ہم نے یہاں روزی روڈی کا مسئلہ بھی حال کر رہا ہے پھر لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ نے جو ہے اپنی پارٹی نے آپ نے کنڈیٹ وہاں نارت پر کھڑا کیوں نہیں کیا کیوں آپ سجاد لون کو سپورٹ کرنے لگے سار دیکھیں یہی سوال ہے جب پارٹی چھوٹی ہوتی ہے کٹ یور کوٹ اکارڈیو یور کولات ہم نے مناسب سمجھا ہم کنسنٹریٹ کریں ان دو سیٹوں پر وہاں پر دوسرا ہے وہ بھی اس ناریٹیو کے خلاف ہے جس ناریٹیو کے خلاف اپنی پارٹی ہے سجاد لون بھی اس ناریٹیو کے خلاف ہے تو ایک اے گیرہ ہوتا ہے شانکر بیہار بینک کلونی مطرہ